آپ پریوار وادی ہیں آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے راجنات سنگھ جی نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا اس میں انہوں نے خود یہ مانا کہ انہوں نے آپ کا ٹکٹ کٹ دیا لوگ سب چناب لڑنے کا نہیں سوچا آپ نے یہ بات میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ اٹل جی نے پھر مجھے بلا کر شردہ اٹل بیہاری باج پہی جی نے جیسے ہی میں گیا تو انہوں نے مجھ سے ترند پوچھا کہ میں نے ٹکٹ دیا چھوڑ دیا پر راجنات جی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ آپ کی آنکھوں میں آسو تھے جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے ادھیاکش رہتے ہوئے اپنے بیٹے کو ٹکٹ نہیں بھی تو پھر کیوں آپ راہول گاندی کے نشانے پر اکثر رہتے ہیں اتنا کہ پردھان منتری کو سنسد میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑا دسوان ہوتا ہے دیہانت کے بعد تو پھر بال بھی ہم لوگ چھلواتے ہیں کٹواتے ہیں تو وہ بھی پتھا جی کو ہمارے باہر آنے کی عنومتی نہیں ملی دیش کا بیسٹ پردھان منتری اب تک کا کون رہا ہے دیش کا بیسٹ چیف منسٹر آپ کسے مانتے ہیں راجنات جی کو یوپی کے سی ایم کے طور پر آپ کتنے نمبر دیتے ہیں دیش کا بیسٹ ہوم منسٹر اب تک کا آپ کسے مانتے ہیں دیش کا سب سے محنتی نیتا کون سب سے بھرشت نیتا کون ہے کانگریس کا سب سے لوگ پریہ نیتا کون رہا ہے بی جے پی اس بار یوپی میں کتنی سیٹیں جیتیں گے بارہ نصی میں پی ایم کتنے ووٹوں سے جیتیں گے بھارت ماتا کا سپوت وہ سب سرکشت ہیں لیکن جو دیش میں رہ کر اگر گدداری کرے گا تو وہ پھر اپنی چنتہ وہ سویم کرے لیکن دیش کا ہر ناغرک سرکشت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ موڈی اور یوگی میں بنتی نہیں ہیں ان میں مدبھید رہے ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے کیا چین ہماری زمین پر کبزہ کر کے بیٹھا ہے پنکت سنگھ کیا آپ موڈی کے اجریوال سے ڈرتے ہیں آم آدمی پارٹی کہتے ہیں ڈرتے ہیں موڈی جی کب تک پی ایم رہیں گے ہم اچھا کہتے ہیں دس سال اور نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 میں ہوں مانک گپتا آج چائے والا انٹرویو گوتم بودھنگر نوائڈا کے ایم ایل اے پنکت سنگھ کا پنکت سنگھ کا پریچہ ہیں اور اکثر چرچہ میں چھائے رہتے ہیں یوانیتا تیز ترار نیتا لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا راحل گاندی کے نشانے پر بھی رہتا کیسے ہیں پنکت جی بلکل بڑیا مانیزی بہت دھنیباد یہاں مجھے بولانے کے لیے چائے اچھی ہے نا چائے اچھی ہے لیکن سوال ہو سکتا ہے تیکھے ہوں آپ تیار ہیں میں شروع یہی سے کر رہا ہوں کہ راجنات سنگھ جی نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا اس میں انہوں نے خود یہ مانا کہ انہوں نے آپ کا ٹکٹ کاٹ دیا تھا آپ پر آروپ یہ لگتا ہے کہ آپ پریواروادی ہیں آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ راجنات سنگھ کی بات مانے تو آپ کو تو اس کا نقصان ہو گیا دیکھیں یہ کہنے والے لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن دل سے سب جانتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے وہ بھی اس بات کو دل سے جانتے ہوں گے کہ یہ پریوارواد ہے یا نہیں ہے حالانکہ موڈی جی نے بھی بہت سپسٹی روپ سے ایک بار نہیں پہلے بھی اس کو سپسٹ کیا ہے پریوارواد کے بارے میں کیا پریوارواد ہے ہمارے بہت سینئر لیڈرز نے بھی اس کو کہا ہے اور لوگ بھی اپنے مند سے جانتے ہیں جہاں تک رہی میری بات تو مجھے کام کرتے ہوئے دوہزار دو کے بعد تو میں بہت سکریتہ کے ساتھ دوہزار چار دوہزار سات چار لوگ سبھا ہو اور دوہزار سات میں تو بانارس سے ٹکٹ بھی ملا پھر ٹویلو 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 اس کے بارے میں بھی نتین جی آدھنی آمیت جی یہ سب لوگ جانتے ہیں اس تائمہ آپ کو ٹکٹ آفر کیا گیا تھا ہاں بلکل وہ بھی تھا ٹویلو بھی ٹویلو چھوڑا ٹین تین بار آپ کو ٹکٹ ملا ٹویلو سیونٹین میں آکے پھر میں الیکشن لڑا ہوں تو لوگ جانتے ہیں ہمارا مقصد صرف چناؤ لڑنا ویدھائک سانسد بننا یہ ہی نہیں تھا پارٹی کے اس لیے چھوڑا تھا اس سمیں ایک تو فادر پریزیڈنٹ تھے ان کی اکچھا نہیں تھی کہ وہ اپنے سیگنیچر سے سیمبل دیں اور یہ بھی تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ کارکرتہ کے روپ میں پہلے کام کرنا چاہیے اپنا وشواس لوگوں کے بیچ میں جوانا چاہیے اور اس کے بعد پر جو پارٹی تین کرے اگر کام کرنا ہے تو اس طریقے سے کام کرو پر راجناس سنگ جی تو ایک بار ادھیاکش تھے تب انہوں نے ٹکٹ کٹا باقی سمیں تو شاید نتین جی تھے نتین جی نے بھی مجھے اس سمیں کہا تھا تب بھی آپ نے دھکرا دیا لیکن اس سمیں بھی کچھ پریستیتیاں تھیں اس سمیں بھی ہم نے آگرہ کیا کہ نہیں میں پارٹی کے بار کر کے روپ میں ہی کام کروں گا کیونکہ میرے فادر یہ ہمیشہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے دس سال پندرہ سال پہلے ایک سامانی کارکر تھا کہ روپ میں کام کرو وشواس اپنے کارکرتاؤں میں بناو اس کے بعد پھر جو پارٹی تین کرے گی وہ کریں گے اور سچ کہوں تو میرے مند میں بھی ہمیشہ کبھی یہ تھا نہیں کہ میں صرف یہ بن جاؤں اور میں یہ ہو جائے صرف اس اکشا کے ساتھ کبھی میں نے کام کیا ہی نہیں حالانکہ اس بات کو کتنے لوگ یقین کر پائیں گے یہ الگ بات ہے لیکن میرے مند کی یہ ایک ساتھ نہیں آپ کو دکھ ضرور ہوا ہوگا دیکھیں عام طور پر جب ٹکٹ کسی کو ملتا ہے اور بی جے پی کا ٹکٹ اور واران اسی کی سیڈ اتنی ایمپورٹنٹ پارٹی اتنا بڑا سیمبل اتنی بڑی ذمہ داری کون منا کرتا ہے کون ٹھکراتا ہے اس کو آپ نے دل پر پتھر رکھ کر منا کیا ہوگا لیکن آپ کو آشری ہوگا یہ جان کر کہ میں نے ایک دم مجھے ملا لوگوں کی بدھائیاں آنے لگیں اور میں پیچھے پیچھے جا کر میں نے ان سے آگرہ کیا کہ کیا یہ سنبھاؤ ہے اور کیونکہ ان کی اکچھا میں جان رہا تھا انہوں نے کہا تھا میں اس کو مجھے سائن کرنا لیکن اب اٹل جی کے بولنے کے بعد ساری پریستی بدل گئی تو میں نے بھی آگرہ کیا میں نے کہا کیا یہ سنبھاؤ ہے کہ ابھی بھی تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ ہاں یہ سنبھاؤ ہے لیکن کوئی بدائے ایک سانسد بن کر کوئی پتا جی نے کہا ہاں بلکل انہوں نے اس سمیں یہی کہا تھا کہ اس سے سب کچھ اچیو نہیں ہوتا ساماجک چھیتر میں کام کر رہے ہو تو پہلے کارکرتاؤں میں بشوا سارجتہ یہ انیاء ہے یہ مجھے لگتا ہے نہیں تیکھیں یہ انیاء ہے تین تین بار آپ کو ٹکٹ ملا اور تینوں بار اور ایک بات اور میں مانس جی کہنا چاہوں گا اور جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ اٹل جی سے کہا تو اٹل جی نے مجھے اکیلے کہا کہ اکیلے ان کو بھیجی یہ بات میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ اٹل جی نے پھر مجھے بلا کر شردہ اٹل بیہاری باج پہی جی نے جیسے ہی میں گیا تو انہوں نے مجھ سے ترند پوچھا کہ میں نے ٹکٹ دیا چھوڑ دیا تم نے میں نے کہا جی مجھے یہی ٹھیک لگا یہی سمجھ میں آیا تو انہوں نے نزدیک بلا کر میرے بال پر اپنے ہاتھ پھیرے سر پر ہاتھ پھیرا پیٹ پر تھپ تھپ آئی اور میں مانتا ہوں کہ کوئی ویدھائک سانسط بننے سے زیادہ وہ جو میرے لیے وہ گھڑی وہ مومنٹ جو تھا وہ سنتوستی کا وہ ان کا آشیرواد لینے کا وہ کبھی بھی بڑھا ہے جیسے انہوں نے شاباش کہا ہو شاباش کہا انہوں نے نزدیک بلا کر مجھے سر پر ہاتھ پھیرا پیٹ پر اور ہاتھ پھیرا اور شاباش ہی دی اور کہا کہ جو کیا وہ اچھا کیا میں مانتا ہوں کہ آج میں چاہ کر بھی شردہ اٹل جی کا آشیرواد میں کچھ بھی کر لیتا آج میں نہیں لے پاتا میرے جیسے چھوٹے کارکرٹا ان سے ملنے کا ان کا آشیرواد لینے کا موقع ملا میں تو اس کو صوبہ گشہ لی مانتا ہوں پر راجناہ جی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے ادھیکش رہتے ہوئے اپنے بیٹے کو ٹکن نہیں دوں گا یہ بھی میں آپ کو کہوں آپ کو دکھ تو ہوا انہیں بالکل آنسو تھے اور آنسو صرف اس بات کے نہیں ہے ہمیشہ دکھ کے آنسو نہیں ہوتے ہیں مجھے تو یہ افسوس تھا کہ یہ میں نے اناؤنس ہونے سے پہلے ان کو کیوں نہیں یہ بتا دیا کہ میں نہیں لڑ پاؤں گا مجھے اس بات کا تھا اور یہ بھاو ایک ایموشنز ہوتے ہیں وہ شاید نکل کر آیا ہوگا مجھے اس بات کی سنتسٹی ماں بھی شاید ماں کا بھی رول تھا ماں ناراض ہو گئی ہوں گی ایک سراجنہ جی نے کہا گیا ماں بھی ناراض ہو گئی ماں تو ماں ہوتی ہیں ماں کی اکشاتی کیاں ملا ہے تو لڑے چھناو لیکن مجھے لگا کہ ایسے ایم ایل ایم پی بننے کا فائدہ کیا جس سے کہ میرے فادر اتنے خوشنا ہو اور ان کو جیون بھر ہمیشہ ان کا پورا جیون ایک سادھارن پریوار سے نکل کر آج اس جگہ پر وہ پہنچے ہیں تو مجھے لگا کہ جس ایتھکس اور جس ویلیوز کو وہ لے کر چلے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ جیون بھر ان کو یہ بات افسوس کراتی رہے گی تو یہ میرا یہ رائٹ نہیں ہے میرا ایگزسٹنس ہمارا سٹیٹ تو میرا جیون جو کچھ بھی اپنے ماتا پتا کی وجہ سے ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں پہلے ماں باپ کی خوشی ان کا سممان اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر یہ سترہ والا ٹکٹ کیسے پھر آپ تیار ہو گئے اور کیسے راجنات جی بھی مان گئے یہ کیسے ہوا نہیں سترہ میں ایک تو وہ راشتری ادھکش وہ نہیں تھے اور میرے ٹکٹ پر انہوں نے پہلے ہی کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے بہت الگ کر دیتے تو اور پارٹی کی لیڈرشپ بھی جب میرا وشاہ آتا ہے تو شاید ان کے سامنے وہ بات سب بات کرتے ہیں ہمارے ساری ٹکٹ پر چرچہ ہوتی ہوگی لیکن میرے ٹکٹ پر ان کے سامنے چرچہ نہیں کرتے ہماری لیڈرشپ بھی پارٹی کی جانتی ہے ان کے اثکس ان کے ویلیوز کو اور آدھرنی آمیت شاہ جی نے اس سمیت دیا اور میں ان کے ساتھ پرباری وہ جب رہے تو میں مہامنطری کے روپ میں میں سٹیٹ میں کام کرتا تھا بہت ذمہ داریاں انہوں نے مجھے دیں تو ایسے پارٹی نے پر نیائے آپ کے صحیح معنوں میں نیائے آپ کے ساتھ تب ہی ہوا جب آمیت شاہدیقش بن گئے اور موڈی جی آ گئے نہیں بلکل بلکل انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا اور میں لڑ پایا لیکن نیائے دیکھیں نتین جی نے اس سمیت ٹویلو میں مجھے دیا تھا ٹکٹ وہ پرستیتیاں الگ تھی دوسری بات ہے آدھرنی آمیت جی نے پھر مجھے چودہ اور سترہ کے لیے وہ کیا میں بہت آبھاری ہوں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں میرے جیسے ایک پارٹی ورکر کو لگاتار پارٹی میں دوہزار سات میں کارکارنی کا صدد سے رہا پھر سٹیٹ میں سیکریٹری چار بار میں جنرل سیکریٹری آج وائس پریزیڈن دوسری بار ہوں تو پارٹی نے آرگنائزیشن میں بھی کام کرنے کا اتنا موقع دیا میں بہت آبھاری ہوں بہت آبھاری ہوں اب آپ نے آپ نے 15-20 سال آپ نے کام کیا اس کے بعد آپ نے یہ ٹکٹ سویکار کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر کیوں آپ راحل گاندی کے نشانے پر اکثر رہتے ہیں اتنا کہ پردھان منطری کو سنسد میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑا کہ راجنات سنگھ اور امیت شاہ کے اوپر آپ پریوارواد کا عاروپ نہیں لگا سکتے کیونکہ پریوارواد وہ ہوتا ہے جہاں پر پریوار کوئی پارٹی چلا رہی ہو اب راحل گاندی جی کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی بہت ساری باتوں پر وہ سوال کھڑے کر دیتے ہیں اب کانگریس پارٹی تو آتنکھوادی ہوں کے مہارے چانے پر بھی رونا روتی ہے بڑے آتنکھوادی ہوں کے نام کے آگے بھی جھی لگا دیتی ہے تو اس کے لیے کانگریس کو کتنی سمجھ یہ ان کے نیتاؤں کو آ رہی ہوگی ان سب باتوں کی یہ بیلیوز اور یہ ساری چیزیں پارٹی کی وچار دھارہ راست نرمان کی بات تو جب وہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گی اوکے اب یہ پیچھے جو تصویریں میں آپ کی دکھا رہا ہوں یہ کب کی ہے موڈی جی کے ساتھ موڈی جی یہ آئے تھے ادھگھارٹن کرنے کے لیے اور یہ پیتا جی کے ساتھ یہ بہت پہلے مجھے لگتا ہے پوروانچل میں کسی جلے میں ہم لوگ تھے وہ آمیں کچھ اور یہ گوتم گمبیر یہ گوتم گمبیر کے سانسد بننے سے پہلے کی تصویر اور یہ میں دوہزار سترہ میں فورس ڈے میں آیا تھا نوائیڈا اپنے کاریکارتاؤں سے ملنے ٹکٹ اناؤنسمنٹ کے بعد اور یہ آمیج جی ہمارے چناؤ پرچار میں جب آئے تھے نوائیڈا تب کی ہمیشہ سے لگتا ہے آپ کا خاصا قریبی رشتہ بن گیا ہے جب سے کیونکہ چودہ میں انہوں نے آیا کیا رہا ہے آپ نے انہوں نے آپ کو ٹکٹ دیا سترہ میں آفر کیا نہیں انہوں نے بلکل جو اس سمیں یہ تھا کہ میں لڑوں لیکن پرستیتیاں ایسی تھی سترہ میں لڑا لیکن ان کا ہمیشہ بلسنگ ان کا سپورٹ کیسا رہا پھر ایکسپیرینس نوائیڈا کیا ایک ودھائیق بن کر کام کرنے کا ہائی پروفائل سیٹ ہے یہ بہت اچھا بہت اچھا ہے یہاں کے لوگوں کا بہت سنہ ملا بہت ساتھ ملا ہے اور یہی ریزن ہے کہ فرس ٹائم سے زیادہ پھر سیکنڈ ٹائم میں ہمارا پرسنٹیج بھی بڑھا سیونٹی ون پرسنٹ آل موسٹ ووٹ شیئر پارٹی کا تھا یہ بہت صرف اپنا نہیں کہتا یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سب پارٹی کی وجہ سے موڈی جی آمی جی ہمارا جتنا نیتریت تو ہے ان سب کے کارن جو آج یہ پورا محول بنا ہے دیش بھر میں اور کاری کرتا ہوں کی محنت کے کارن ایک لاکھ ہزار سے بھی زیادہ سے بڑا انتر جو پارٹی جب بولے گی جو پارٹی جب بولے گی اس کے لئے بلکل تیار ہمیشہ تیار راجنات جی جنہوں انٹروی دیا اس میں ایک چیز اور نوٹ کرنے والی تھی وہ بھاوک ہو گئے وہ رونے لگے اس انٹرویو میں کیمرے کے سامنے اکثر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی بھاوناوں کو بڑا چھپا کے دبا کے رکھتے ہیں کیوں ایسا ہو گیا وہ گھٹنا کیا تھی جس پر وہ اتنا بھاوک ہو گئے آپ دیکھئے وہ تو پھر بھی اپنے بارے میں وہ کم بولتے ہیں اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بھی وہ بہت آپ نے دیکھا ہو گئے کہ وہ بہت کم ویکت کرتے ہیں بولتے ہیں ان کا اپنا سوہباؤ ہے لیکن جب بھی ماں کی بات آتی ہے تو ایموشنل ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہی نہیں وہ گھر پر بھی کبھی ہم سے بچوں سے کسی سے بھی جب ماں کا جکر آتا ہے تو وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور وہ گھٹنا بھی ایسی تھی مطلب جب دادی ہماری ان کا دھیانت ہوا تو پاپا جیل میں تھے اور جو ہم ایک ہماری سنسکرتی میں ہندووں میں یہ بھی ہے کہ جب دسوہ ہوتا ہے دھیانت کے بعد تو پھر بال بھی ہم لوگ چھلواتے ہیں کٹواتے ہیں تو وہ بھی پتہ جی کو ہمارے باہر آنے کی عنومتی نہیں ملی اور وہ بھی جیل میں ہی یہ کام بھی انہوں نے کیا دادی نے بھی اس سمیں ان سے یہی کہا تھا جب وہ تھیں تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس سرکار کے آگے گلت نیتیوں کے کارن آگے کبھی بھی سر مت جھکانا معافی کبھی مت مانگنا تو اس کو بھی انہوں نے پورا کیا تو سوابھا بھی کروپ سے اپنی ماں کے بارے میں اور انتیم سمیں میں ان کے درشن نہ ہو پانا ماں سے نہ اسنے ہیں پیار سبھی کو ہوتا ہے بہت ینگ تھے نا 24-25 سال کے تھے لگ بھگ 19 مہینے پورا کا پورا امرجنسی کا پورا ٹائم انہوں نے جیل میں کٹا تنہائی میں رہے لگ بھگ سولیٹری ہاں دو سال لگ بھگ سولہ مہینے سولہ مہینے اس پاس اس میں رہے تو سوابھا بھی کروپ سے آپ کو گصہ نہیں آتا جب آپ یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہانیاں کہ ڈیڑھ سال تک آپ کے پیتا جی کو سولیٹری میں تنہائی میں ایک سیل میں بند کر کے رکھا گیا امرجنسی کے دوران نہیں بلکل دیکھیں آج بھی مجھے تو آشری یہ ہوتا ہے کہ کانگریس کی وہ جو نیتیاں تھیں سوابھا بھی کروپ سے وہ ہی گصہ ہے وہ میرے میں نہیں یہ جنتہ کے اندر یہ گصہ ہے اسی لئے کانگریس کی ان نیتیوں کو بلکل نکار دیا ہے اور کانگریس آج دھیرے دھیرے اپنے آستیتتو کی اپنی انتیم لڑائی لڑ رہی ہے وہ گصہ ہے وہ صرف میرے میں نہیں یہ لوگوں میں ہے کہ کیا ساشن انہوں نے کیسا چلایا تھا کیسے دیش کی میڈیا پر پولٹیکل پارٹیز پر نیوز پیپرز پر سب چیزوں کو بین کر دیا تھا جو لوگ جو سیلیبرٹیز ہوں اگر کھڑے ہوں تو ان کو بین کر دیا جاتا تھا ان کی پروگرامز کو بین کر دیا راجنات جی نے جو انٹیویو میں کہا انہوں نے کہا کہ ایک سال کے لیے جب میری قید بڑھ گئی ماں ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ ایک سال میں چھوٹ جائیں گے لیکن جیسی ان کو ایک سال قید بڑھنے کی خبر ملی وہ اسے سہ نہیں پائیں بلکل تو ایک طرح سے یہ مانا جائے نا کہ ان کی موت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں راجنات جی آپ آپ کا پریوار امرجنسی کو مانتے ہوں گے اب دیکھیں اب یہ ہے لیکن اب راجناتی کا اپنی پریستی تھی اور وہ گھٹنا تو دربا کے پونھ ہی ہے وہ ہوا اس کا افسوس تو ہم لوگوں کو ہوتا ہی ہے میں تو دیکھ بھی نہیں پایا ہوں اپنی دادی کو اور لیکن پتا جی کے ساتھ جب بھی پاپا کے ساتھ چھرشا ہوتی ہے بات ہوتی ہے تو ان کا ایموشن دیکھ کے سوابھاوی کروپ ہم لوگوں کی آنکھیں بھی بھر آتی ہیں تو ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات ان کے سامنے کم سے کم کریں آپ ان کو کیا پتا جی کہتے ہیں پاپا کہتے ہیں پاپا ہی کہتے ہیں بچپن سے راجنات جی آرمی میں جانا چاہتے تھے انہوں نے بتایا ڈسکس کرتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ اور کیا آپ نے بھی کبھی سوچا راجنیتی کے علاوہ کچھ اور کریں گے اپنی کریئر میں نے بہت کریئر میں میں مینجمنٹ کیا تو کچھ اور جوب کروں اس میں اکشا تھی کہ پھر وہ اور بھی جیسے کچھ ینگ سٹیز میں اپنی بات ہوتی ہے پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد تو ویسے ہی میں بھی تھا لیکن یہ بھی کوئی پلانڈ نہیں تھا دھیرے دھیرے یہ دھرنے پر ہی بیٹھے تھے ابھی کے لیے یہ بہت ریلیونٹ بھی ہوگا اسی سمیں جب کھرشناند رائے جی کی ہتیا ہوئی تھی مکتار انساری اور یہ سب تو یہ دھرنے پر اس سمیں بیٹھے تھے کھرشناندر جی کی جو ہتیا ہوئی مکتار انساری کا نام اس میں آیا تھا تو بنارس میں لمبا وہ دھرنا چل گیا وہ چلتے چلتے کہیں کارکرم میں تھے لیکن جیسے ہی یہ خبر لگی اس ویروت میں وہ دھرنے پر بیٹھ گئے سڑک پر ایک جگہ سرکٹ ہاؤس کے سامنے بنارس میں وہ دھرنا ایک دن دو دن چار دن کے بجائے وہ کئی دن چل گیا تو میں بھی گیا دیکھنے کی کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں تو کبھی اس سے پہلے کوئی پولٹیکل لیسے پبلک پروگرام اٹین نہیں کیا تھا وہاں گیا تھوڑے دن رہا تو ایکسٹینڈ ہوتا چلا گیا دھرنا اور پھر کبھی کبھی جب وہ نئی ہوتے تھے وہاں پر تو مجھے لوگوں نے کبھی بلوایا میں وہاں لوگوں سے ملنے جلنے لگا پھر دھرنا سبابت ہو گیا لوگوں نے وہاں بلانا شروع کیا میں بھی آنا جانا شروع کیا پولٹیکل پروگرام میں شامل ہونے لگے تو اسی لئے ایکسٹینٹلی آپ راجنیتی میں آگئے ایسی ہی پھر پولٹیکس میں پھر وہ پھر شروع ہوا تو پھر وہاں پکے پروگرامز میں دھرنے پردرشا ناندول اور آپ کی بولنے کی کلا تو ہے یا آپ کے اندر آپ مہا ہی رہے اس میں شاید اسی لئے لوگ لاتے رہے بھاشن بہت اچھا دیتے ہیں پنکت جی کو بھلا پنکت جی کو بھلا تو پہلے آپ اس سے پہلے کوئی سوچا نہیں تھا کیا کرنا ہے کریئر میں نہیں کریئر میں تو اور چیزیں میں نے کہا کہ پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد جیسے لوگ سوچتے ہیں اپنی پلاننگ کرتے ہیں وہ سب چیزیں تھی لیکن میں نے کہا کہ یہ دھیرے 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 پھر دھر بیستتہ ہوتی تو پڑھائی آپ نے مینجمنٹ کیا وہ سب ہندوستان میں ہی پڑھائی کیا ہاں سب ہندوستان میں کیا راجنات جی آرمی میں جانا چاہتے تھے مجھے لگا شاید وہ ایک آپ کے جین میں بھی کچھ آیا ہو ہوں کہ دیش کی سیوہ کرنے کا اوسر ان کو ایک سینک کے روپ میں ملے سب ہی اتنے سوبہ گسالی نہیں ہوتے ہیں لیکن جو جہاں پر بھی ہو اپنی طرف سے جو پریاس کر سکتا ہو وہ اگر دیش کے لیے کرتا رہے تو وہ بھی کم نہیں ہے نہیں کیونکہ راجنات جی کے اندر ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سینہ کے پرتی پریم چھپا ہوا اب دیکھئے رکشہ منتری کے طور پر بھی بلکل ہے یہ شاید کتنا سمیہ دیتے ہیں اور پورا ٹائم کبھی سرد پر جانا اب تیوہار بھی وہاں منانا بلکل بلکل میں نے کہا کہ جیسے کسی دیش کے عام آدمی میں اپنے سینہ اپنے سینکوں کے پرتی جو سممان اور کا بھاؤ جو رہتا ہے وہی ان میں ہے اور ایک دم کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور راشتر بھکتی دیش بھکتی ہماری سینہ سینکوں کے پرتی ان کے شور کے پرتی جو سممان کا بھاؤ ہے وہ ایک دم بلکل پڑھاتے بھی تھے راجنات جی ٹیچر بھی تھے فیزکس پڑھاتے تھے فیزکس پڑھاتے تھے لیکن وہ جب گھر میں ہوتے تھے تو ہم لوگ فیزکس پڑھنے سے بچتے تھے سکتے گیا کیونکہ فیزکس اگر پڑھتے پڑھاتے تو وہ بہت تھی ان کا ہمیشہ رہتا تھا رٹنا نہیں ہے concept clear ہونا چاہیے تو concept میں کئی بار ہم لوگ اگر پس گئے تو نہیں کبھی پٹائی نہیں کبھی پٹائی نہیں کیوں رو لگتا نہیں ہے راجنات جی کبھی پیٹ سکتے ہیں بہت ہی patience کے ساتھ ان کے چرطر کی بہت بڑی خوبی ہے بہت ہی patience بہت ہی کام اور بہت ہی positive میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا راجنات جی کے بارے میں برا بولنے والے بہت کم ملیں گے چاہے وہ بی جے پی ہو یا پھر وہ opposition کیا وجہ مانتے ہیں آپ اس کی نہیں دیکھیں ان کی سکاراتمت جو positivity ہے مجھے لگتا ہے وہ سب کو پربابت کرتی ہم لوگوں کو بھی پربابت کرتی آج تک میں نے ان کے مقصے کسی کے بارے میں بھی کوئی negative بات ہم نے نہیں سنی اور patience کبھی کسی بھی کوئی بھی پریستی ہو کچھ بھی ہو اس میں بہت گھبرانہ نہیں اس میں کبھی وچلت نہیں ہونا بہت ہی patience کے ساتھ بہت ہی comness کے ساتھ آگے بڑھنا discipline تو یہ ساری خوبیاں ہیں جس کے کارن لوگ پریتہ ان کی اسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے زیادہ opposition میں بھی اور اپنی محنت اور پریشن پر بھروس جب بھی کبھی طبیعت بھی خراب رہی ہوگی اگر تب بھی وہ اپنے گھر پر ہی لوگوں کے ساتھ مل رہے ہوں گے کام کر رہے ہوں گے آج تک میں اپنے 45 سال کی عمر میں میں نے کبھی بھی چھٹی لیتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا ہے اور تب ہی جوڑی جوڑی نہیں دیکھا کہ وہ چھٹی پر راج جی نے ابھی تک جو کام کی اپنے چیف منسٹر کے طور پر اس کے باد گرہ منتری رکھش منتری ساری ٹاپ پوزیشن سب سے اچھا کام انہوں نے آپ کے سب سے کون سے رول میں کیا کام تو مجھے لگتا ہے کہ جب مکھے منتری تھے تب بھی بہت ساری چیزیں تھیں اب ان سب کام کو گنا ہوں گا تو لمبا وقت لگتا ہے لیکن چیف منسٹر کے روپ میں ہو چاہے پھر نیشنل پریزیڈنڈ کے روپ میں سنگٹھن میں ہو ایک بوت پر 20 یوث کا اس سمیں انہوں نے نعرہ دیا تھا آوان بھی اور نیشنل بھی یوث ونگ پریزیڈنڈ پارٹی کا بھی مین باڈی میں آ کر بھی جلے کا ادھیا سلے کر پھر سٹیٹ کا پریزیڈ سلے کر نیشنل پریزیڈ بھی اور آج موڈی جی کے نیتری تمہیں گری منتری اور اٹل جی کے ساتھ بھی اس سمیں کام کیا سرفیس ٹرانسپورٹ اور اگری کلچر منسٹری آج موڈی بہت سارے کام کرشی منتری رہتے ہوئے کسانوں کو جو لون ملتا تھا سب سے زیادہ چیلنجنگ کون سا رول رہا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر بھائی بتا پائیں گے میں اگر بولوں گا تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا یہ وہ بتائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز بہت چیلنج کرتی ہو سبھی پریستے میں ایک سامان ایک بھاؤ ایک طریقے سے چلتے تو مجھے بتائیے جب پردھان منتری نریندر موڈی جب بی جی پی کے پرائیم منسٹریل دیکھیں اس پر جتنا مجھے دھیان آتا ہے جب وہ راشتری ادھیکش نہیں تھے نتین جی پریزیڈن تھے تب بھی ایک ٹی وی چینل کو انٹری دیتے ہوئے ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ سب لوگوں میں فلحال آپ کو لوگ پریے کون دیکھتا ہے تب بھی انہوں نے کہا تھا ہم جتنے لوگ ہیں اس ساتھ کے سمککش اس میں سب سے لوگ پریے نیتا کوئی ہے تو نریندر مودی ہیں اور وہ انہوں نے نیشنل پریزیڈن ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا تو اس بات کو سوکار کرنا یہ بھی ایک بڑی چیز ہے اور اس کو انہوں نے سوکار کیا اور یہ بات مودی 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 صرف یہ ہوا کرتا تھا تو یہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی لیکن نیتریت کو یہ سوکار کر کے اس وقتی کو لے کر جنتا جو چاہتی ہے ڈیموکرسی میں وہی آدیش ہے اور اس آدیش کو پارٹی نے سوکار نریندر مودی جی دیش کے پردھان منتری بنے اور آج دیکھیں آج ہمارا دیش پورے وشو کا نیتریت کرنے کیلئے مودی جی کے نیتریت میں تیار ہیں راج ناد جی کا حال کا ایک چھپتی ہے وہ جیسے آپ نے کہا نا باش پیج جی اڈوانی جی اب دیکھ دو ازار چار کی ہر لگتا ہے بھولی نہیں بی جی پی بی بی دیکھیں شردی پورا دیش چاہتا تھا شردی تلوی ہاری باش پیج دیش کے پردھان منتری بنے دیش کو ایک اچھی دشا مل رہی تھی کئی بھی چاہے بہت ساری اچیومنٹ بھی ان کی بہت ساری تھی چاہے وہ سڑکوں کے ماملے میں ہو چاہے پھر کارگل ہو چاہے پھر پاکستان کو جواب دینا ہو چاہے پھر پوکرن ہو تو بہت ساری اچیومنٹ تھی دیش چاہتا تھا کہ اٹل جی پھر پردھان منتری بنے لیکن وہ نہیں ہو پایا اور اس سے بھی بڑا افسوس یہ کہ دس سال جو ہمارے دیش کی حالت کانگریس کے ساشنکال میں رہی وہ لوگوں کے من کو اور سالتی ہے تو بلکل یہ بات ہے تو شاید اس کے لیے انہوں نے اس سے سمبند رکھتے ریزلٹ آئے گا یہ اس سمیں بھی نہیں تھا آپ کے پتا جی پر بھی ویسے پرسنل اٹیک تو نہیں کرتے ہیں لیکن راہول گاندھی کانگریس کے نیتا سب یہ ضرور کہتے ہیں کہ رکشہ منتری راجنات سنگھ کی ناک کے نیچے چین ہماری دو ہزار سکوئر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر بیٹھا ہے اور موڈی جی کچھ نہیں کر رہے چین کو لال آنکھیں نہیں دکھا رہے آپ کو برا لگتا ہے جب آپ داروک لگتے ہیں اسے نہیں یہ دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ موڈی جی نیترط میں ہمارا دیش کسی اور دیش سے اپنے دیش کی رکشہ کرنے کے لئے کسی دوسرے دیش کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہمارے دیش میں اپنی طاقت ہمارے دیش کی سینہ سینکوں میں نیترط میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو جواب دے سکتے ہیں اور جہاں تک رہی بات اس سنبند منتری ہیں اور سرکار کے منتری وہ زیادہ اچھا کہیں گے اس پر میرا بولنا کوئی اچھت نہیں ہوگا لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ان کے نیترط میں ہمارے دیش کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا راحول جی کہتے ہیں ہمارے سینکوں کو چین پیٹتا ہے اور ہماری زمین پر گبضہ کر کے سمجھا نہیں ہے ابھی بھی نہیں سمجھا ہے شاید جب کانگریس پوری طریقے سے سمابت ہو جائے گی پنکت جی اس بار یو پی میں آپ کی ذمہ داری کیا رہے گی کیا آپ اپنے پتاجی کے لئے لکھنوں میں پرچار کریں گے آپ بیجے پی 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 جو ہماری پانچ لوگوں کی ہوتی ہے اس میں دائیت تو ہے تو اس نات مجھے پردیش کے پورے چناؤ بھر میں کام دیا ہے پارٹی نے اور لکھنوں میں ہی کندر رہے گا تو سو بھا بھاویت کرتی ہے لوگوں نے دیکھ ان کی سرالتہ ان کی اپلبدتہ کوئی بھی بڑا چھوٹا کوئی ہو وہ اپنے آپ کو ایک جیسا جو سمبان اور بھاؤ جو ان کو ملتا ہے تو وہ لوگوں کو پسند آتا ہے اور ڈیولپمنٹ لکھنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں پھر میں نے کہا کہ جہاں پر بھی جائیے ان لکھنوں کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کیا ہے آج ٹرافک پر ہو جبردست کام لکھنوں میں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بگل میں ہمارا شریف نریندر موڈی جی نیتریت میں دیش بھر میں جو کام ہوا ہے اس کی چھاپ تو ہر کونے میں ہر جگہ ساتھ 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 پر پر ساتھ ساتھ پر بھر 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 جیسے لگاتے تھے چودہ میں بھر موقع ملا تھا تب بھی گیا تھا پھر ساتھ آئے ایک جو بدلتے رہتے لڑکے سمجھ سمجھ پہ وہ ان کے طرف بدلتے رہتے ہیں لیکن جو یو پی کے جو لڑکے ہیں جو یو پی کا بھوش بنانے والے جو لوگ ہیں وہ لڑکے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں اتر پردیش کا جوان نوجوان وہ سب ہمارے ساتھ اچھا آپ نے اپنی راجنیتک انٹری کی بات مجھے بتا دی جس کے بارے میں راحول گاندی جی بنارس کی سڑکو پر جا کر کہتے ہیں اور اس طریقے کا جو نوجوانوں کے لیے جو سب بات بولتے ہیں تو ایسے نوجوان کیسے جو چھمتا وان جو یو ہے جو ہمارے اتر پردیش کا جو پردیش کا مان آگے بڑھانے کا کام کر رہا ہے تو ان کے بارے میں اس طریقے کی ٹپڑی کر دینا تو اتر پردیش کے لڑکے کیسے بھول سکتے ہیں کانگریس نیتا کی ان باتوں کو اتر پردیش کی شکتی کے بارے میں جس طریقے سے بیان دیتے ہیں تو ایسے ماتر شکتی کیسے بھول سکتی کانگریس کے نیتا کی اس بیان جب بیجے پی دس سال ویپخش میں رہی پنکت سنگھ بہت سارے آندولن اور ویپخش میں رہتے ہوئے چونکہ یو پی میں بھی ویپخش میں تھے اور کیندر میں بھی ویپخش پردیش میں 2009 میں منتری بنا اور جنرل سیکریٹری تھا 2013 سے پردھان منتری موڈی جی کو پردھان منتری بنانے کے سنکلپ کے ساتھ شریعہ جی پرباری تھی وہاں پر کام کیا ہم لوگ سب لگاتار کر رہے تھے موڈی موڈی بہت ایفیکٹیو اور بہت ٹرانسپرنٹ اور بہت بڑھا سفل کارکار دس میں سے سات آٹ بلکل میں دس میں دس دیتا اور یوگی جی کو سوا سال کی محنت میں جس طریقے سے محنت انہوں نے کی تھی رات دن چوبیس گھنٹے تین سو پیسٹھ دن اور یوگی جی کو دس میں دس اکھیلش کو اگزام میں آپیر ہی نہیں مانتا ایسا مایوٹی بہت اتر پردیش کو بہت پیچھے سپا بسپا لے کر گئی ہے دیش کا بیس دیفنس منسٹر اب تک کون رہا ہے بیس رکش منتری میں مانتا ہوں کہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نتر کو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ پورا کارکال موڈی جی کا دیفنس کے چھتر میں بہت اچھا کام کیا ہے اور اور ابھی بہت سفل ڈیفنس منسٹر کے روپ میں کام کر رہے دیش کا بیس ہوم منسٹر اب تک آپ کسے مانتے ہیں باقی چیزوں کو سنتا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں یہ نریندر موڈی جی کا نتر تو ہے جو سب ہی لیڈرز جو چھمتا ہے اس کو پورا نکھار کر کام کر موقع دیش رکش رکش راج نتر سنگھ بیس ڈیفنس منسٹر آپ نے بڑی چطرائی سے نریندر موڈی جی چطرائی پھر میں گری منتری پوچھا کیونکہ راج نتر جی نتر نتر سب ویکتی جو چھمتا ہے اس کو نکھار نتر ریزیڈنٹ کون رہا ہے اب اس میں بھی یہ کہنا بہت کیونکہ اتنے مہان بھی بوتیاں رہی ہیں اور سب نے پارٹی کا آدھار تیار کیا تھا آج کی leadership اس کو آگے لے کر جا رہی سب ند جی ہوں نتن جی ہوں شرد آج آج آمید شاہ جی ان سب لوگوں نے پارٹی کو لگاتار بڑھائے یامید جی کہ نیتر تمہیں پارٹی وشو کی کاریکارتاؤں کی سنکھیا کے حساب سے دیکھیں تو یہ وشو کی سب سے بڑے پارٹی کے روپ میں اس ثاپت کی ہے اور جو ڈیولپمنٹ کا ایک جو گنگا بہی ہے میں مانتا ہوں کہ نریندر موڈی جی دیش کا سب سے مہنتی نیتا کون ہے سب سب ساری بات ہیں سب سے زیادہ گالی کس نیتا نے کھائی ہے مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو میں راہول گاندی نے سب سے آدھا گالی کھائی ہے بیجے پی نے تو کروڑ روپے صرف راہول کی شوی خراب کر بیجے پی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آپ کبھی بھی مریاداؤں کا حننر نہیں دیکھیں گے ہمارے نیتاؤں کی طرف سے مریاداؤں کا حننر نہیں دیکھیں گے کانگریس کا سب سے لوگ پری نیتا کون رہا ہے نہرو جی تھے راجی جی تھے نہرو جی دیش کے پہلے ہمارے پردان منطری کے روپے تھے من مہن سنگ جی کے پردی لوگوں کا سممان کرتے تھے بیجے پی اس بار یو پی میں کتنی سیٹے جیتے سچ کہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ اسی کی سیٹے کیونکہ کوئی کمی نہیں دیکھتی کوئی کمی نہیں دیکھتی اسی کی سیٹے بھی ہم جیت سکتے ہیں اور کل کتنی سیٹے آئیں گی بیجے پی کی 370 ہو جائے گا نہیں دیکھیں موہدی جی نے آج تک جو کہا ہے اس کو پورا کیا ہے منیفیسٹو کی ایک بات کو پورا کی اس بار انہوں نے کہا ہے 400 پار تو لگتا ہے کہ یہ 400 پار حاصل کرے گی بارہ نسی میں پی ایم کتنے ووٹوں سے جیتیں گے کیونکہ بارہ نسی سے آپ کا سمبند رہا ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں احتیاس ایک مارجن رہے گی پچھلے بار سے بھی کہیں ادھک مارجن سے جیتیں گے آجے رائے سے مقابلہ کیسا ہوگا کوئی مقابلہ نہیں دیکھیں نریندر موڈی جی کے نام پر تو بنارس کی رہی بات تو بھولے شنکر کے نام پر موڈی جی کو جو آشرباد ملتا ہے ان کے ڈیولپمنٹ کو ہم نے دیکھا ہے کوئی چناؤ رائے بریلی سے پریانکا گانڈی چناؤ جیت سکتی آپ نے اسی کہا اس کا مطلب ہار جائے جب میں نے کہا کہ اسی کی اسی جی جیتیں گے اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اسی کا کوئی اکاد سیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن اسی کی ہوگی اتنا طے مائی وطی کا اکیلے لڑنا کسے فائدہ پہنچ آئے گا اس کی چنتہ ہم لوگ کرتے نہیں ہم تو اپنے کاری کرتا ہوں کی مہنت اور جنت کے وشواص پر بھروس دیش میں مسلمان سرکشت ہے کیا سرکشت نہیں ہے دیش میں رہنے والا ہر ایک بھارت بات تانہ شاہی آنے والی انہیں کیا کہیں گے آپ بلکل نہیں ان کو صرف اس بات کا ڈر ہوتا ہوگا جب نریندر مودی جی کا ایک یہ سنٹنس کہ آنے والا سمیں وہ نرنائک ہوگا آنے والا کاریک ہوگا وہ کاریک شاید اس سے وہ گھبراتے ہیں law and order کے ماملے میں آپ کسے مانتے ہیں دیش میں آج جو استثیتی ہے وہ اتر پردیش بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو سب راجی بھی accept کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ موڈی اور یوگی میں بنتی نہیں ہیں انہیں مدھے رہے ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے نریندر موڈی جی اور ان کے مارک درشن میں پورے دیش کا ہمارا نترت تو کام کر رہا ہے تو کیسے یہ سوچنا بھی ہے یوگی آدیت ناج بھرپور سممان ان کا کرتے ہیں ہر ایک دیش کی جنت کرتی ہے نریندر موڈی جی کیا چین ہماری زمین پر کبزہ کر بیٹھا ہے دیکھیں اس کے بارے میں میں نے کہا کہ پردھان منتری جی اس پر بولیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے اور انہوں نے سپسٹ کیا ہے کہ کسی دیش کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے دیش سجن نتا آپ کسے مانتے ہیں سب سے ڈیسنٹ مریاد ہماری بی جے پی کی جو لیڈرشپ وہ سجن ہی ہے مریاد ہوں کے اندر رہ کے کام کرتی پردھان منتری نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کیونکہ آپ تو ان کے منتری کے ساتھ رہتے ہیں ابھی تو آپ نے دیکھا رکشا منتری جی نے بھی یہی کہا رکشا منتری جی نے کہا ہمارے گری منتری جی بھی یہ بتاتے ہیں ہم لوگ بھی بہت نیچے ہی سہی لیکن ہم لوگ بھی لگاتار 24 بی جی پی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی اس چناؤں میں کیا ہوگی کوئی چنوٹی نہیں کوئی چنوٹی نہیں ہے ناریندر پودی جی نے بہت صاف کہا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے سماج کا کلیان ہو گریب کلیان کے وشائی کو لے سب لوگ آگے جائیں بہت ساری اپ گریب کلیان 80 کروڑ لوگوں کو راشن پہنچانا بھگوان شنی رام چندر جی بہت ساری اپ 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 سرکار کو دس میں سے دس اور پیتا جی کو رکشہ منتری کو دس میں موڈی جی کب تک پی امیت شاہ کہتے ہیں دس سال اور کم سے کم نہیں ابھی تو آپ نے دیکھا آدھنی امیت شاہ جی نے رکشہ منتری شریر راج ناج سنگ جی نے ایک کارکرم میں راہول گاندی آپ کا اور جی شاہ کا نام کیوں لیتے رہتے ہیں دیش میں سب سے اچوک نشانہ کس کا ہے آپ سمجھ گئے میرے کہانے کا مطلب دیش کا بیس شوٹر کون ہے آپ تو بہت سارے سپورٹس پرسن ہیں آپ کی تھوڑی بہت جانکاری دلچسپی تو بڑی ہوگی شوٹن میں بلکل میں تو سپورٹس میں ہی میرے رہتا ہے بلکل سوشما اور جسپال میں بہتر شوٹر کون ہے دونوں اپنے جگہ پہ اچھا تھے لیکن جسپال رانہ جیسا شوٹر مجھے لگتا ہے کہ ابھی دیش نے نہیں دو ڈیفرنٹ پورسنالیٹی ہے آپ کا کون کون سے کھیلوں میں انٹریسٹ رہا ہے میں تو شوٹنگ ہے بیڈمنٹن ہے کرکٹ ہے کھیلے بھی ہے گولف ہے بلکل ابھی بھی کھلتے ہیں اب موقع کم ملتا ہے موقع کم مل پاتا ہے اوکی اب میں کچھ نام لوں گا آپ کے ذہن میں جو پہلا شب داتا آپ کو بتانا ہے راحل گاندی دشاہین اکھلیش یاد اب مجھے لگتا ہے کہ جانکھاری ہی ان کو پاس کم رہتی ہے کوئی فیکٹ نہیں ہے پریانکا گاندی جانے دیجئے ان لوگوں کے بارے مجھے کیا بولنا ہے جہن چودری جہن چودری کب سواگت ہے آپ تو جہن اچھے ہیں بہت سواگت ہے جہ شاہ بہت بہت دائنیمک دوستی ہے بہت دائنیمک بہت دائنیمک کیا کرکٹ میں اچھا کام کیا بہت اچھا کام آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں کی کیسا بی سی چل رہا کیون کرکٹ دیکھتے ہیں کرکٹ دیکھنا اور کھیلنے میں ہی انٹرسٹ ہمارا مینجمنٹ جہ شاہ دیکھ رہے ہیں اور میں جانتا ہوں بہت ہی دائنیمک بہت ہی سکل بہت کافی اچھی اور بہت سوبر بہت سیمپل ٹرولنگ ہوتی ہے پھر ان کی آپ کی تو پھر بھی کم ہوتی ہے جی شاہ کی تو بہت زیادہ ہوتی ہے اب لوگوں کو تبھی آپ چرچہ کرتے ہیں ہیں نہیں اب ان سب باتوں پر تو نہیں چرچہ ہوئی لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو کام لیا ہے بہت شانتی سے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور کیا expect کریں ہمارے دیش کا نام اوپر ہو کرکٹ میں جس چھیتر میں کام کر رہے ہیں تو بی سی 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 آئی آگے پیچھے راحل گاندھی اور ویپخش پڑھا رہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پریسیڈنٹ آ کر نہیں بنے تھے وہ دھیرے دھیرے ہی اسٹیٹ میں بھی پریسیڈنٹ سیدھے نہیں بنے تھے وہ نیچے کام کیا تھا بہت دنوں تک کام کیا تھا کرکٹ کے مانیجمنٹ میں تب دھیرے دھیرے گراجولی وہ یہاں پر آئے اور آج بھی پریسیڈنٹ تو نہیں ہے ناری اندر موڈی جی کے بارے میں کیا کہیں جتنے بھی شبد تاریف میں کہوں وہ کم رہیں گے بہت ہی ہمت اور بہت ہی ساتھ کام کرنے آمیت شاہ آمیت شاہ بہت ہی شاپ چانک اور بہت ہی اچھے سٹرائجیسٹ اور بہت ہی بیٹی بھی بہت بیٹی ڈرتے ہیں یا لوگ ان سے بہت ہمیت شاہ سے ڈانٹ دیتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی ڈانٹ دیتے ہیں یہ گلت لوگ یہ دھارنا بناتے ہیں لیکن ان سے زیادہ مزے میں رہنے والا بہت ہی اتمنان سے رہنے والا بکتی اگر نزدیک سے جو دیکھے گا وہ سمجھے گا بہت اتمنان سب کو ساتھ لے کر کام کرنے راج سنگھ بہت ہی پیشن کام بہت ہی ڈسیپلین ڈسیپلین ورون گاندھی ورون بھی ٹھیک ہیں اچھا انہوں نے بھی اچھا کام کیا امید کرتا ہوں بھی مینکا جی چناؤ لڑ رہی ان کا پرچار میں لگیں گے جتن پرشاد جتن آپ کے اچھے سمبند ہے جتن جسے جو کانگریس کے راحل گاندی کے ارد گرد یا یو نیتا تھے جو زیادہ تر چھوڑ کے آگئے بہت اچھے ملین دیوڑا بھی آگئے کیوں آگئے سارے نیتا ان سب کو بھی دیکھیں من میں جس کچھ کرنے کی بڑھانے کچھا ہوگی تو شاید سب لوگوں نے پولیٹیکس جوائن کی ہوگی لیکن کانگریس ہی جب دشاہین ہو جائے تو اپنا اور یہ جو نوجوان جو اس پارٹی میں تھے دیش کو آگئے بڑھانے کا جذبہ لے کر کانگریس میں گئے تھے جب وہاں پر اوسر نہیں ملا تو سوابھا بہت ہمتی اور بہت محنتی ایک نیتہ پریوار واد اس شبد پر کیا تھا جب آپ سنتے ہیں بار 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 نہیں یہ لوگوں کا کوئی پولیٹیکل سٹنٹ بپکش کے بعد جب کچھ نہیں ملتا ہے تو یہ اس شبد کا یہ پریوگ کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں ایک افسروں کی وہ سارے کے سار ایک ہی جاتی کی ہوتے ہیں بھئی آروب جو اکھلیش یادہ پر لگتا تھا اکھلیش جی کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے راج میں ایسا ہو رہا ہے ایک ہی اس کو آج پردیش کی ہماری پچیس کروڑ جنتہ اس بات کو سوکار کرتی ہے اور لوگ یوگی آدیت ناجی کو چاہتے ہیں پنکج مجھے بہت مزا آیا آپ کے ساتھ یہ چائیوالا انٹرویو کرنے میں آپ نے کھل کر اتنی بیباکی سے سارے سوالوں کے جواب دیئے تینک یو سو مچ بہت بہت دنیو بہت بہت انجینیرنگ کے وقت بولا گیا تھا گروڑوں کو روزگار ملے گا پر ملے گا یہ یہ نہیں پتا میرے وکاس کا دو